اے بہدی نے کپڑے خراب کرتا نہیں کم بختا گھرگنی میں اب چہرے تیار ہو کے بہدی اللہ دا محسنہ جے معاف کرتے نا اس لی دو نمبری ہے یار میں نے شہر میں ظالمانہ پن کی توں کیا بات کروں میں وہاں پہ رہی ہوں بھائی میرا اپنا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا میں آج بھی یہ کہہ پر وہ آگئے نا سنو نا اس کے بعد لیکن جب میں نے تمہیں کہا کہ بھائی اب اگر وہ نہیں آئیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بھی کہا آپ میں یہ اب یہ دو باتیں کہنے کے بعد میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ شخص انتہائی متعصب ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ایک ایسی جماعت اور خاندان جو انیس سو اسی میں جنرل جلانی کے دور سے سیاست میں آئے ہیں اور ان کا مسلسل رائز این فال رائز این فال ہوتا رہا ہے چار سال بعد اس جماعت کے قائد جو ہیں وہ اپنے عزیز تشریف لا رہے ہیں اور وہ جلسہ گھر نہ بھر پائیں تو یہ بے وقوفی کی بات ہے کوئی حیران کن اس پہ بحث کی گنجائش ہی نہیں تھی بھائی اتنا بڑا جلسہ تو یہ میسیج ہے سب کے لیے کہ میں آ گیا ہوں بھائی صاحب میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں بڑا جلسہ جو ہے نا وہ آپ کی مقدر کا انتہابی مقدر کا فیصلہ نہیں کرتا پنجاب میں سب سے جلسہ شاندار ہوا کرتا تھا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا عشاء کی نماز کے بعد وہ کھڑے ہوتے تھے اور اتنے مسہور کن خطاب فرماتے تھے کہ لوگ فجر کی اذان تک انہیں سنتے لے لیکن کامیاب جو ہے وہ مسلم لیگ ہوئی ملاخر میں قائد عظم کی قیادت نہیں خاق سار تحریک کی خاطر لوگ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے ان کے ہاتھ میں بھی بیلچا ہوتا تھا چپ راست چپ راست ہو اس طرح کرتے تھے ٹھیک تو یہ جلسہ میں کہتا ہوں کہ بلکل جیسے آج میاں صاحب نے وہ ایک کو کی ہویا جی تاریخ ساس تاریخ ساس تو خیر نہیں کہوں گا بہرحال یہ ہماری تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے یقین انہیں جلسہ بڑا جلسہ کرنے میں کام جا لاہور نے ویلکم کیا نواز شریف کو اب یہاں پہ میرا اختلاف ہو جائے گا میں یہ آپ کی خدمت میں مہدبانہ جہان کی امان پاتے ہوئے بلکہ آپ بتائیے آپ تو لاہور میں تھے آپ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر آپ بجائے جرسہ کبر کرنے کے آپ جان بوجھ کر گبال منڈی بھی گئے اور آپ نے وہاں پہ کوشش ہے کی کہ لوگوں سے یہ کہلوائیں کہ یہ جو تمہارے ہاں بڑا بیٹھا ہوا ہے بے وقوف ہے ان کی پتہ اس سے ساٹھے پہ دل میں آساب دل آلہ مسئلہ یہ ہے کہ لاہور لاہور کے اندر موبلیٹی میاں صاحب اب بیٹھے ہوئے ہیں وہ مری میں آئے ہیں میاں صاحب اس وقت قیدی ہے قید میں ہے بلبل شہباز مسکر نہیں قید میں ہے بلبل سیاد مسکر آئے یہ شہباز شریف انہیں منیج کی ہوئے ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ان کو مناسب فیڈبیک نہیں دیا جا رہا میں تو تمہاری طرح لاہور نہیں گیا ہوا تھا لیکن میں ذات کا ریپورٹر یہاں بیٹھے ہوئے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں جو لاہور سے ایم این ای الیکٹ ہوئے ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ کے ان کے ستر فیصد لوگ جو ہیں ان کی اپنے ان کے نیچے جو ہوتے ہیں نا ایم پی ایز ان کے ساتھ شدید لڑائیاں جاری ہیں وہ ایم پی ایز یہ کہتے ہیں کہ یار انہ نے دوجہ بندیاں کو نال اپنا مکمکہ کر رہا ہے میں پتہ نہیں سانے شہر دازت بار ٹکٹ نہ دیں سر اب میں نام بھی لے دوں گا جب وقت آئے گا یہ صورت اللہور کی ہے سر یہ لاہور شہر کی تو جب آپ دوسرا لاہور شہر کے تمام پاکستان مسلم لیگ کے جو رہنماں ہیں بڑے بڑے وہ سب لاہور کے اندر جو ہے موبلیٹی نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس لیے نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ یہ سمجھ ہیں کہ اگر لاہور میں موبلیٹی ہوگی تو اس کا سارا مریم کے نام جائے گا اسی لیے جلسے میں جب ہوتا ہے ویسے مریم مریم تو وہ بیچاری کہتے ہیں کہ نینی مت کرو میں بتا رہا ہوں نا یہ حسد یہ ہی تو ہوتا ہے یار ایک پیٹریارکر سوسائیٹی ہے میں شکریہ آپ تعالی نیسے ٹھیکی ہیں تم لاہور کے اندر جس طرح جڑے کٹی جاتی ہیں نا ہمارے ہاں جیسے دونمبری ہوتی ہیں نا ہمارے ہاں جو رنگ بازی ہوتی ہیں اور ایک رمانے میں یہ بڑھائیوں کی دکالیں نہیں ہوتی تھی ان کے آگے نا شام کرو جیوں وہ چھڑکا ہو تاکہ مٹی نہ اڑے تم مثلا باہو ہونا تو اپنے کام سے کام رکھتے ہو ان کو لفٹ نکلاتے تھا اور تم سال جکا گیا اب تم بڑے اپنا مایا لگے کپڑے کر کے نا کہاں مار اور ترونکا آئی بڑا برن چھڑ گئے ان کر کے وہ سی کو کھوٹ کام چھپیڑو آپ نواز شریف آئے ہیں یا لائے گئے ہیں شہباز صاحب لائے ہیں انہیں کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا صاحب آپ کس قدر خوف زدہ ہیں عمر کے آخری حصے میں اس نے کچھ سیدھی سیدھی بات بتایا کریں شہباز صاحب آپ لے لیا بھی جائے ہیں شہباز صاحب نے مستقبل کا منتخب انوار اللہ کاکڑ بننا ہے اس کے لیے انہیں میاں صاحب کی مدد درکار ہے وہ اٹکٹھ جائے ہیں میں نے سوال کو عزت دیں بھائی آپ سے جتا بھی نواز شریف صاحب لائے گئے یا خود تشریف لائے لائے گئے لائے گئے اچھا لیکن میں صرف ایک بات اس سے پہل جائے گی آخری دفظ ہمیں ضرور کہنا چاہیے ایک سنیپ پول ابھی کروایا ہے گیلپ آلو جس میں انہوں نے کہا جی کیا کیا خیال ہے آپ کا تو بھائی صاحب اس میں یہ ہے کہ پچھتر فیصد لوگوں نے جن سے انہوں نے راپتہ کیا یہ کہا کہ جی ہم نے ان کی تقریق سنی ہے یعنی کہ ٹی وی پہ یہ وہ اس امپورٹنٹ لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ پاکستان کے معاشی مسائل کون سا لیٹر حل کر سکتا ہے تیس فیصد نے کہا نواز شریف لیکن تیس فیصد ہی نے کہا کوئی بھی نہیں اور تمہیں پتا ہے کہ شباز شریف سے جب کازہ اب ذکر ہوا تو ایک فیصد نے کہا کہ وہ حل کر سکتا ہے طریقہ انصاف لہذا ان سولہ منیان دی حکومت دے اندر شباز صاحب آگئے ہیں ون پرسنٹ پہ اب یہ تیس فیصد جو ہے نا یہ بھائی کا خرچ کروا کے تو وہ دوبارہ وزیراعظم ہو جانا چاہتا ہے اتیسی بات ہے آپ اگر میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں مسائل کے طور پر میاں نواز شریف تو وہ یہ کہیں گے کہ صاحب واہ جی مصر صاحب وہ دن بھول گئے اب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو رہا تھا تو نہ صرف یہ کہ سپریم کورڈ نے تا حیات نا اہل کر دیا چلو بھی کر دیا کوئی بات نہیں پھر قانون بنایا پارلیمان نے ان دنوں کی کہ بھئی ٹھیک ہے وہ قیادت تو کر سکتے ہیں سپریم کورڈ نے کہا نو پھر انہیں سزا سنا دی گئی اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اترے اور انہیں تو کمپین کرنے کا موقع نہیں ملا وہ کہیں گے جناب در یہ دو ہزار اٹھارہ میں ہو رہا تھا میری ارتجا یہ ہے کہ اگر اس وقت فراخ دلی دکھائی جاتی اور کہا تھا تھا کہ ٹھیک ہے جی آج جو دن پر فرد جرم آئے گئی ہے وہ بھی انتہاں بھی مہین کے قیادت کریں اور میاں صاحب بھی کریں اور مجھے کافی یقین ہے کہ شاید یہ صورتحال ہوتی تو شاید شاید آر ٹی ایس نہ بٹھانا پڑا شاید ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک اب اس میں دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے اچھا وہ کیا وہ سنگین ہے آپ اس کو دلچسپ کہہ رہے ہو اور میں اس کو دلچسپ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں دیکھو میں تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدلان یہ جتنا بھی ہیں ان میں سب سے خوفناک کیس جو ہے سائیفر 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 بھائی زبان سوک گئی ہے یہ بات اب یہ ان کے جو وقالہ ہیں بجائے اس کے میریٹ کو ٹرائل کوٹ میں کنفرنٹ کرنے کے ہر دوسرے دن ہائی کوٹ پہنچ جاتے ہیں یہ ٹرائل روکا جائے انہیں لگتا کہ وہاں ٹرائل نہیں ملتا نا انہیں موقع ٹرائل آپ کو ٹرائل ملے نہ ملے لیکن آپ کی گراونڈ یہ ضرور اسٹیبلش ہونا چاہیے جب آپ اپیل کے فورنس میں جاتے ہیں کہ آپ نے ٹرائل کوٹ میں آن ڈا ریکارڈ کیا چیزیں ہیں کیا پوزیشنل ڈی اپنے ڈیفنس میں اس کو عدالت نے انٹرٹین نہیں کیا لہٰذا اب ہائی کوٹ کے آگے اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی نکتہ جو بنتا ہے جو آج اعتزاز دائسم صاحب نے اپنی ایک ریس کانفرنس میں اشارتاً کہا ہے کھل کے بلکہ کہ بھئی ان کو پوزیشن ہی یہ لینی چاہیے تھی کہ یہ سائفر آیا میں نے بطور وزید آزم جو ہے اپنی کابینہ سے مشرع کیا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو خلق خدا کے لیے اوپن کیا جائے تاکہ انہیں پتا چلے تو ہماری تو پوزیشن یہ ہے کہ آپ کیا مقدمہ کر رہے ہیں آپ کون سا کہنا official secret here is no secret کہ кабینہ بیٹھی ہم چاہتے تھے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے انٹرس میں ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ جی امریکہ جو ہے ہمیں ایک چیز ذرا میں سوں ہوں لیکن اب ان کی کیا پوزیشن ہے اس میں آپ کو پرابلم گھر میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہاں یہ اتنی واضح پوزیشن جو کہ ابو اعتضاء صاحب بھی کہہ رہے ان لینے سے یہ کیون نہیں لی گئی تو مجھے اس پر شبہ ہوتا ہے کہ وہ جو سائفر کو نامنہات کوٹ کر کے جو کہانی بنائی تھی وہ کہانی ایز ایز نہیں تھی کیونکہ اگر آپ یہ پوائنٹ کرتے تو وہ کہیں کہ اچھا صاحب پھر وہ اور زیادہ ہو جاتا ابھی ان کیمرہ ٹرائل ہے وہ اور زیادہ ان کیمرہ ہو جاتا ڈبل ان کیمرہ ہو جاتا کہ جی اس دن تمہیں پتہ نا کوٹ روزانہ بدلتا ہے ٹھیک ہے اس دن کوٹ کیا تھا کہ ایکس چودہ پنتالی کا مرتب عدران حیدر ہے اریجنل سائفر ہو تو کہیں یہ تو نہیں کہا رہی ہے مطلب میں تو ایسی بات نہیں تھی صفیر صاحب نے تو وہ کچھ نہیں کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں شاید اس خوف سے میں یعنی گمہ ہے ایک نیا چپٹر کھل سکتا ہے اس میں آگے جو غلطی نماز شریف کی دفعہ ہوئی تھی وہی عمران خانہ کی دفعہ ہو رہی ہے یہاں آگے آپ تھوڑا سے انفیر ہو جاتے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں تو کہیں نا بھئی آپ جب خود للکا رہیں گے اور آپ مصیبت کو کہیں گے آ بیل مجھے مار ہم دیکھو ہم اپنے غصے کا اظہار ہمیں کمزور قوم ہیں سر میں کچھ خود کر رہا ہم سینما میں دیکھتے ہیں جب سلطان رائی بڑھا لگا کے کسی کو کٹ لگاتا ہے سال کو آپ ڈانٹر نہ ہو سال جی کیوں نے رہا سو بھر میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ جو ٹرائل کورڈ کی طرف جو فیصلہ آئے گا بھی وہ کہیں نہ کہیں اپیل میں جا کے تو وہ نہ لفائی ہو جائے گا میرا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کا لیکن یہ کہ یہ ضرور ہوگا کہ جیسے میاں صاحب دوہزار اٹھارہ کے انتخابی مدان سے باہر رکھے گئے تو اس طفح آقاڑے سے وہ باہر ہو سکتے ہیں ان صاحب جو اصل پرابلم ہو رہا ہے وہ ان کی جماعت جو گھوری اڈیسی میں ہم آپ اندازہ لگائیں ان کی جماعت کی تو چھوڑے یہ جو جرنیلوں کو سبتو پینے کے تانے دیا کرتے تھے ہمارے راول بینڈی کے لال حویری کے بکڑاتے اثر دیکھا آپ نے وہ کہتا ہے میں جو چلہ کا اٹھنگ دیا ہوگا تھا وہ میں ترے سب کے جماعت کیسے اس قد کا آدمی بھی لیٹ گیا بس بات یہ ہے کیوں آپ کے ادھر کہیں نہ کہیں کمزوری ہے تو ہوتا ہے آپ لیٹتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہزار اختلاف کرو خاتون تھی جم خاتون تھی وہ بھی لات لیتی اپنے بات کی بات سکھر جیل کی تپتپاتی دھو بہر میں اسے نو مئی تو نہیں جوڑا تھا تو پھر نا یہ ایک گلی پرابلم ہوتا ہے اب اس میں سر دیکھیں کچھ تو ایسا پریشر ہے کہ لوگ اس طرح بکھر جائیں یار بات یہ ہے نا کہ کوئی ایک بتاؤ کہیں سیاست میں ہمیشہ آپ گنجائش رکھتے ہیں جب آپ کہیں کہ نیوٹرل تو جانمر ہوتا ہے نواب سراج الدولہ کا میر جعفر جو تھا وہ اس کا آرمی چیف تھا سنو بے وقوفو تو بھئی آپ اشتیال بیاد دلائے چلے جا رہے ہیں پڑکائے چلے جا رہے ہیں تو نیچلی وہ جو جس کی منوپلی اوبر پار ہے یار مجھے بتاؤں کہ آپ ہمیشہ یہ سائفر اور خان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ انہیں کہ ایسی بند گلی میں لاکھڑا کرتے ہیں میں نہیں کرتا نا بھئیہ انہوں نے میں آپ نالائیاں ظالمان لگیاں زورا زوری میں تو صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہیں اور اس میں ڈسیمیٹ ہو رہے ہیں لوگ مثال کے طور پر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی شیخ صاحب تو خالق ہو گئے ہو گئے لیکن میرا سپوائٹ یہ ہے راول پنڈی سے اس نشس سے کون شخص کھڑا ہوگا جس پہ ووٹر دل سے واقعاً اعتبار کرے کہ یہ جیل میں بیٹھو گئے شخص کا نمان جائے تو کنفیوجن تو آگیا ہے